وَعَبَاتُكَ عَلَيْهُ عَلَىٰ وَعَبَائِ فِيهَا وَزِحِ السَّعَتْ وَفِي كُلِّ سَعَا وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَا تُسْكِنَهُ اَرْزَكَ تَوْعًا وَتُمَتِيَا وَفِيهَا وَتَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ رب صلی اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہ نارے تقبیر کافی حضرات تشریف فرما ہے خالی کے اقبر کا نام بہت بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نارے تقبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ پھر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی پھر نارے حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلابت فرمائے اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے تنگ دست مومنین کے وسط رزق کے لئے بے اولاد مومنین کے اولاد سہلے کے لئے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی دراجات کے لئے اور امام الزمان اجل اللہ تعالی افرج و شریف کے جل سے جل ظہور آوری کے لئے سارے حضرات مل کے باعواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ ہم سلام ماشاء اللہ لا حال ولا قوت الا باللہ والعلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق الانسان و علمہ البیان و شرفه علاو سائر الحوان بالنطق والبیان و کرمنا و فضلنا علل عمام سابقہ بالتسدیک واللیمان وہوا آسن الخالقین صلوات آواز کھولو باواجی تھوڑی سی السلام علی النبی العمی المکی المدنی القرشی الابطہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی و قوق بدری صاحب الفضل واللتا والجود والسخا والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون و بیرز المدینہ حبیب الہی العالمین و خاتم النبیشین وسید المرسلین ابل قاسم محمد و علیہ لبیتی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر جو بندہ علی محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر علی محمد سننے کے لئے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش عزا فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازتہ باشر کیجئے کسرتعداد میں موالیانے حیدر کرار عزادارانے سید الشہداء سنشیہ احباب تشریف فرما ہے میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محوے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرقز فقط اور فقط ذکر محمد آل محمد ہونا چاہیے بس چند لمحے کی نوکری ہے اور اگر حضرتِ آدم علیہ السلام کی پہلی سانس سے لے کر آخری انسان کی آخری ہچکی تک کا بھی وقت میسر ہو تو سرکارِ مرتجز کے سمع پاک سے اڑنے والی خاک کے بھی فضائل ختم ہونے والے نہیں سبحان اللہ صدا سلامت رہے بس تھوڑی دیر قرآن پڑھنا ہے باوازر شاہ جی سرکار دعا فرمائیں گے لمحات اتنے ہیں کیونکہ انتہائی واجب لیزت احترام شخصیت برادری زیوکار جنابِ ملک علیب عباس علیوی صاحب تشریف فرمائیں وقت ان کا ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا میں نے معذرت کی سرکار معذرت قبول کیجئے بس چند لمحات کے نوکری سرکار اجاز دینے پوری زمانت کے ساتھ کتنا کرم ہے کتنا ترس ہے اللہ کا ہمشیان حیدر کرار پر باجان کتنا یہی جملہ ذہن میں رہے گا تو آگلے جملے کا لطفہ گا کتنا کرم ہے ہمشیان حیدر کرار پر اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اپنے ایک پیر امام رہبر کی عزت کروانے کے لیے کسی بھی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو سیدہ کون این کسی کا محتاج نہ فرمائے ایک بھی امام کی زبردستی کہا جاتا ہے اے جی انہ نو منو اے جی ان کو بولو بھائی یہ محلہ تو دھلا ہے اے جی ان کو مانو ہم نے آج تک کسی کے منت نہیں کی بابا جی کسی کے منت کی ہے کہ ہمارے پیر علی کو منو کیوں منت نہیں کی اس وجہ سے نہیں کی 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 ہمارا پیر علی اتنا سستہ نہیں کہ مفت میں دیتے پھرے ہیں بیدار ہونا خدا کے لئے پچھلے سردار اتنا سستہ مزر شاہ جی علی نہیں کہ لوگوں کے منت کرتے پھرے کہ ہمارے علی کو مانو ہمارے پیر کو مانو کیونکہ رائیوین والوں اتنا مہنگا ہے آپ کا اور میرا مرشد علی اللہ نے اس وقت تک اپنے حبیب محمد کو علی نہیں دیا جب تک محمد نے جھولی پھیلا کے مانگا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سردار ہر ہاتھ بلند ہونا چاہئے ہاتھ اٹھے چھو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ایک جیسے کبھی کوئی بل بابا جی کبھی کوئی بل کبھی کوئی بل کبھی کوئی مسابدہ ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج نہ کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہ کسی اسمبلی کا محتاج ہمیں جو کہتے ہیں یہ جی سارے ایک جیسے ہیں پہاڑ سے بڑی دلیل ہے آپ کے نوکر کے پاس سر اٹھاؤ اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا ہمیں کہا جاتا ہے یہ جی سارے برابر ہے یہ جی سارے برابر ہے یہ جی سارے برابر ہے ارے جب سارے برابر ہے تو پھر نوکر ارز کرنا چاہتا ہے سر اٹھاؤ کوئی علی کے برابر نہیں کیوں جب سلمان ابو ذر برابر نہیں ایرہ غیر علی کے برابر کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھے جاؤ ہے دری توجہ ہے کہ نہیں ہمارا پیر ختم ہوگی بابا جی ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج نہ کسی اسمبلی کا محتاج نہ کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہ کسی مینے کا محتاج بابا جی آواز تو کھولو سرکار آپ سن لیتے لیکن کام نہیں کرتے سر اٹھائیے گا ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج ہے ہمارا پیر نہ کسی پرلیمنٹ کا محتاج ہے ہمارا پیر نہ کسی ملشیر کا محتاج ہے ہمارا پیر نہ کسی ایم ممبر بھائی کے حوالے کرنے سر اٹھائیے گا ہمارے پیر کون ہے جو بولے تو قرآن جو کروٹ بدلے تو قرآن جو موت کے پستر پر سو جائیں تو قرآن جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن جو اس سے ملاقات کے نئے میراج پر جائیں تو قرآن سر اٹھاؤ ہمارے پیر وہ ہیں جن کی عزت کے طرح میں اللہ نے قرآن میں پڑے ہے جن کی عزت اور طہارت کے بل اللہ نے پاس کیے ہے ہمارا پیر کون ہے سر اٹھاؤ ہمارے پیر کون ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزل اللہ فی لیلت القادر لیلت القادر خیر من الف شہر تنزل الملائی کا تور روح فی حب عز رب حم من کل عمر سلام حیاء حت مط لیل فاجر ہمارے پیر ہوں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان اللہ فی خوصر اللہ لذین جو قرآن سن سکتا سر اٹھا میں قرآن سے اہل بیت مرنے لگا ہوں والعاصر ان الانسان اللہ فی خوصر اللہ لذین آمن و عامل الصالحہ ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم و یکول اللہ قفر لست مرسل کل قفا باللہ شہید و و من عند علم القتاب ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اتی اللہ و اتی الرسول و اول اللہ مر من حسنا انمہ ولی اکم اللہ والرسول و والذین آمن اللذین یقیمون السلاة و یو تون زکاة وا ہم را قیال ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحی یا ایو حال مزمن لوں کم من لیل اللہ قلیل ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا پیر علی وہ ہے جس کا بیل اللہ نے پاس کیا اور وہ قرآن کی آیت ہے اٹھ کے بولو حق آدھا نہیں ہوتا اللہ نے بیل پاس کیا ہے وہ قرآن کی آیت ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہر رسول و بلغ ما امزلہ علیکم رب و علم تفال فما بلغ تا رسالتا اگر تُو نے اگر تُو نے اللہ نے پاس کیا ہے اور کیا کا پہنچا دے علی کی ولایت کو اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا فما بلغ تا رسالتا گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ پان علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر ارے اگر علی کی ولایت کا اعلان وہ نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی تیری میری عبادت علی کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے سینے میں علی ہے حید سبحان اللہ سبحان اللہ